گھٹنا اس طرح پر مکہ منتری ارویند کے جریوال اس وقت پہنچے ہوئے ہیں ارویند کے جریوال کے پہنچنے سے پہلے جانچ کے آدیش دلی سرکار نے دے دیئے سات دنوں کے بہتر بہتر سرکار نے جانچ ریپورٹ بھی مانگی ہے یعنی کہ سات دنوں کے بہتر جانچ کر کے اس کے ریپورٹ بھی سوپ دی جائے دلی سرکار ارویند کے جریوال کے سرکار نے اس بات کے آدیش دیئے اور اب اس پر جانچ ہونی ہے یعنی کہ 43 لوگوں کی موتیں ہیں اور ابھی مانا یہ جا رہا کہ یہ آکڑا اور بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر جیسا کہ بتا رہے تھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے حالت کافی نازک ہے اور ایسے میں ان کے فیفروں میں سوجن ہے یا نہیں ہے اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ ان کے استثیت آگے کیسی رہے گی اس لئے ایک بڑا حادثہ ایک وکرال روپ ایک آگ کا ایسا تانڈف جس نے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا حالانکہ ابھی تک آگ لگنے کی مکھ وجہ پورے طور پر صاف نہیں ہو سکی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آگ شورٹ سرکٹ کی ذریعے لگی شورٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے لگی حالانکہ فائر سروس کے ادھکاری نے کہا کہ ہم نے قریب 60 لوگوں کو پہلے ہی سرکشت نکال لیا تھا بہت ساری لوگ جن کے موتیں ہوئی ہیں وہ موتیں دم گھٹنی کی وجہ سے ہوئی ہیں حالانکہ اس بیش میں بچاوکار پورا ہو چکا ہے یہ جو آج یہاں پہ آگ لگنے کا جو حادثہ ہوا ہے بہت دکھت حادثہ ہے جس میں ابھی تک آج صبح اس فیکٹری میں آگ لگی تھی اور اس آگ لگنے کی وجہ سے چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اگزیکٹ نمبر آف کیجولٹیز ابھی پتہ نہیں چلا ہے لیکن سرٹن کر رہے ہیں لیکن چالیس سے چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے میں نے مجسٹریل انکوائری کے آرڈر دے دی ہیں اگزیکٹ کوز ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے وہ جانچ کے بعد پتہ چلے گا اور جو بھی دوشی ہوں گے ان کو ہم کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے اور جو 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 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو سرکار کی طرف سے دس دس لاکھ روپے کا محافظہ دیا جائے گا اور جو گھائل ہیں ان کا سرکار سارا علاج کروائے گی اور ایک ایک لاکھ روپے ان کو محافظے کے طور پر دی جائیں گے تو لوگ کی وہ باہر کے زیادہ تھے یو بی بی آر کے زیادہ ان کی آئیڈنٹیٹی کو بھی لے کر رہے گی اپنے لیے تو ہر انسان کی جندگی امپورٹنٹ ہے چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو